بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالقابر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے پندرہ فروری اور دن ہے پیر کا ملک بھر میں سینٹ انتخابات کا دنگل سجنے میں اب کچھ دن باقی ہیں لیکن اس سے پہلے شہر اقتدار میں سیاسی گہما گہمی رابطے اور جوڑ توڑ عروج پر پہنچ چکا ہے آج دن بھر وزیراعظم ہاؤس میں کیا ہوتا رہا اس کی انٹرسنگ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا خاص طور پر وزیراعظم نے اپنی اہم ترین سیاسی مصروفیات ترک کر دی ہیں سارا فوکس اس وقت سینٹ انتخابات پر ہے انہوں نے کنٹرول ایک طرح سے سنبھالا ہے اور سارے معاملات کی نگرانی خود کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں کن لوگوں کو دیئے گئے ٹکٹس اس وقت تحریک انصاف کے لیے مسئلہ بن چکا ہے اور پارٹی کے اندرونی اختلافات کے باعث کن لوگوں کے ٹکٹس واپس ہونے کا امکان ہے یا اس کے اوپر بحث کی گئی ہے آج اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے ایک بار پھر بیرون ملک جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے لیکن اس خواہش کا اظہار ہوتے ہی حکومت کی جانب سے بھی رد مل آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس بار جس کا بھی علاج ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا کیا بات چیت ہوئی ہے اہم حکومتی شخصیت سے رابطہ ہوا میرا اس بارے میں ان کا کیا موقف ہے وہ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ مہنگائی میں پسی عوام کے لیے وزیراعظم ہاؤز میں کچھ اقدامات لیے جا رہے ہیں آج معاشی ٹیم نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر اس ساری مہنگائی کے معاملے میں جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسی اجلاس کے دوران وزیراعظم نے پیٹرولیہ محسنوات کی قیمتوں میں جو تجویز کیا گیا اضافہ تھا اوبرہ کے جانب سے اسے مسترد کر دیا ہے اور اس سے بھی اچھی خبر یہ کہ یہ جزوی طور پر نہیں مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے یعنی چند روپے کا اضافہ بھی اس بار نہیں ہوا اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ مہنگائی کے اس اجلاس میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے کون سے ٹیکسز کم ہو رہے ہیں عوام پر لیکن پہلے میرا خیال بات کر لیتے ہیں مریم نواز کے بیرون ملک روانگی کے اشارے پر یا خواہش پر آج انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے جب وہ میڈیا سے بات کر رہی تھی تو یہ کہا کہ ان کی ایک سرجری ہونا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہمیشہ کی طرح وہ بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے اور بیرون ملک سے ان کا علاج ہوگا لیکن وہ حکومت کو ای سی ایل سے اپنا نام نکالنے کے لیے کوئی درخواست نہیں دیں گی یہ بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ تیس تیس سال تک کا اقتدار رہا ہے ان کے پاس جب یہ لفظ کہے جاتے ہیں کہ یہ سرجری یا یہ علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے ان کے بڑوں کے اس دورے حکومت کے خلاف جس میں وہ ایسا کوئی ہسپتال یا ایسی کوئی صحت کی سہولیت نہیں دے سکے کہ ان کی سرجری یا ان کے علاج پاکستان میں نہ ہو سکے ان کی بیماریاں بھی امیروں والی ہیں گریبوں کا علاج تو پھر پاکستان میں ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ بیماریاں بھی امیروں والی ہیں جن کا کم از کم پاکستان میں علاج ممکن ہی نہیں ہے ایسی بیماریاں انوینٹ کہاں سے ہوتی ہیں یا ان کو بتاتا کون ہے کہ اس بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکا اس کی بھی تحقیقات کرنے کی بہت ہی اشد ضرورت ہے تو اس سارے معاملے پر اسی وقت جب یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا تقریباً پانچ منٹ کے اندر اندر ایک اہم ترین حکومتی شخصیت سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے بتایا کہ اس بار جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان میں ہی ہوگا ان کا علاج پاکستان سے ہی کروایا جائے گا اچھی خبر ہے ان کے لیے تو چلو علاج کی سہولتیں ہیں بہت سے لوگ اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو علاج کی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں ان کو علاج کی بھی سہولتیں ہیں ان کو زمانتیں بھی مل جاتی ہیں جلد انصاف بھی مل جاتا ہے کون ایسا بندہ ہے جس کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور وہ اس وقت باہر نہیں ہیں ساری کی ساری قیادت جیلوں سے ہو کر باہر پھر رہی ہے آپ ایمان سے بتائیں کہ اگر اتنا ہی کسی غریب بندے کو جیل میں ڈالا ہوا ہوتا تو کیا اتنی جلدی اسے انصاف مل سکتا تھا نہیں مل سکتا تھا خیر یہ تو واضح ہو گیا کہ اس بار اگر درخواست حکومت کو نہیں دینی تو جس کو دینی ہے وہاں سے بھی جواب نام ہی آنا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ تحریری طور پر درخواست دیں گے بھی حکومت کو کہ ہمارا نام ای سی آل سے نکال لے تو حکومت آپ کا نام ای سی آل سے اتنی جلدی سے نکال دے گی یہ کبھی بھی نہیں ہونا کیونکہ پہلے جو ہو چکا ہے میعہ صاحب جو کر گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ وہ تو خود تسلیم کرتی ہیں حکومتی جماعت کے یہ پورے نظام کو اور پوری حکومت کو بے وگوف بنا کر چکمہ دے کر یہاں سے نکلیں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے ابھی کی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ان کا پاسپورٹ بھی رینیون نہیں کیا جارہا اس کی جو تجدید کا معاملہ تھا آج آخری تاریخ ہے ان کے پاسپورٹ کی قانونی حیثیت کے طور پر آج ان کے پاسپورٹ ختم ہو جائے گا اور اس کو حکومت پاکستان رینیون نہیں کرے گی آج ذرائع سے میڈیا پر میں نے یہ خبر چلتی دیکھی اس کی اوفیشل کنفرمیشن میں آپ کو کل کے ویلاغ میں کر دوں گا اب بات کرتے ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہونے والے جوٹ توٹ اور گرما گرمی کے حوالے سے دن بھر وزیراعظم ہاؤس میں آج اجلاس پر اجلاس ہوتے رہے جن کے اختلافات ہیں آج ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی وزیراعظم نے اور کوشش کی کہ یہ ان اختلافات کو ختم کرائیں لیکن اس وقت جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے وہ تین سیٹوں کے اوپر ہے جن پر پی ٹی آئی کی اپنے اندرونی حل کے کنقیت کر رہے ہیں ان میں ایک تو عبدالقادر صاحب کا نام تھا بلوجستان والے سینٹر وہ تو پرائم نیسٹر نے ان کو تو آؤٹ کر دیا اب رہ کے پیچھے تین لوگ ایک ہے سیف اللہ عبرو یہ سنس ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست پر آئے ہیں لیکن ان کے خلاف کچھ نیپ کے کیسز پینڈنگ ہیں کچھ ایک دو دستاوزاب بھی سامنے آ چکی ہیں جس کے مطابق جو سنس کی پی ٹی آئی کیے لوگ ہیں وہ ان کو نیپ زدہ کرات دے رہے ہیں اور تنقید کی جاری ہے کہ ایسے شخص کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا اس کے بعد فیصل وارڈا صاحب ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اس وقت رکنے اسمبلی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں ہے بہرحال اس کی ایک آبویس ریزن ہے کہ ان کے اوپر الیکشن کمیشن کی ایک تلوار لٹک رہی ہے بطور رکنے قومی اسمبلی شاید اس لیے ان کو سوچ کیا گیا ہے کہ وہ سینٹ میں چلے جائیں اور اس ذہنی عذیت سے نکل کر اپنا کام کر سکیں اس کا فیصلہ آئینے اداروں کو کرنا ہے آگے فیصل سلیم صاحب جو کے پی سے جن کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ جالی سگریٹس کا کاروبار کرتے رہے ہیں ان کو کیوں ٹکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے یہ معاملات وزیراعظم کے سامنے رکھے گئے آج وزیراعظم خیبر پختونخواہ بھی ان سے ملے اور اسی ملاقات کے دوران عاطف خان اور گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان بھی شریعت تھے آج پانچ بری تک کا وقت تھا سینٹ کے کاغذات جمع کرانے کے حوالے سے وہ وقت ختم ہو چکا ہے اب جن جن لوگوں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائیں ہوں گے انہی میں سے ہی چناؤ ہونا ہے اب اگر کسی کو نکالنا ہے جن کو ٹکٹ ایوارڈ کیے گئے ہیں ان میں سے کسی سے واپس لینا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ اس کا پیچھے کوئی کبرنگ کینڈیڈیٹ موجود ہو کیونکہ اب کاغذات جمع نہیں ہو سکتے تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف یہ لابنگ کی جارہی ہے مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا ہے چونکہ میں آف دے ریکارڈ کچھ چیزیں حکومتی شخصیہ سے ڈسکس کر چکا ہوں مناسب نہیں ہے یہاں پر ان کو ذکر کرنا لیکن ایک بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کنفرم ہو چکی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہر درجہ کوشش کی جاری ہے کہ اپنا جو مخالف بندہ ہے جس کو مل گیا ہے پارٹی کا ہی بندہ ہے لیکن اس سے اپنی ذاتی کو رنجش ہے ذاتی کو مخالفت ہے وہ بندہ سینٹ میں نہ پہنچ سکے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے جب آپ تحریری طور پر سائن کر کر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو ان جماعتوں کو جو پیسہ لے کے پھر رہی ہیں کہ کچھ بندہ نراز ہو اور ہم پیسہ پھینکیں پیسہ پھینکیں اور ان کے ووٹ خریدیں کیونکہ حکومت میں اور ان اپوزیشن جماعتوں کے ووٹوں میں فرق کو بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہے اس کو منیز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے پرائم میسٹر چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہو لیکن اگر سیکریٹ بیلٹنگ ہوئی تو اس طرح کے اناثر جو اختلافات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہم پر پیسہ لگائیں میں یہ کسی پر الزام نہیں لگا رہا کہ آپ پیسہ لینے کے لیے کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ سے باتچیت کر سکیں آپ کو اپروچ کر سکیں یہ تو سیاسی معاملات ہیں ان جو پر بات ہوتی رہے گی لیکن آپ کو اور عام لوگوں کو ان معاملات سے ہٹ کر مطلب ہے اپنے مہنگائی کے ایشوز سے تو مہنگائی میں کمی کے لیے بھی وزیراعظم کی زیر سزارت آج اہم ترین اجلاس ہوا ہے اور اس میں کچھ تجاویز آج پیش کی بھی ہیں جن کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے اتفاق ہوا ہے ایک تو درامت شدہ جو اشیاء ہے کھانے پینے کے تیل ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو امپورٹ ہو رہی ہیں ان کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی کیسے طرح سے یا تو کم کر دی جائے یا ختم کر دی جائے تاکہ کافی حد تک ان کی قیمتیں کم ہو جائیں دوسرا پرائم نیسٹر نے خطے کے دوسرے ممالک میں یہ امپورٹ ڈیوٹی کتنی ہے قیمتیں واقعی زیادہ ہیں یا یہ نیشنل لیل کی پرائس بنتی اتنی ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ اگدامات لیے جائیں گے اگر قیمتیں پاکستان میں زیادہ ہوئیں تو امپورٹ ڈیوٹی کم کر کے ان کی قیمتیں خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے ملائی جائیں گی اس کے علاوہ پیٹرولیو مصنوع کی قیمتوں میں اضافے کی جو اوگرہ کی جانے سے سمری بھیجی گئی تھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور پرائم نیسٹر نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے قیمتیں بڑھانے کا پچھلے مہینے میں مسلسل تین بار قیمتوں میں اضافہ کیا جا چکا ہے اولو کہ یہ فیصلہ یا اضافہ عالمی منڈی میں ہونے والی قیمتوں کے تناسب سے کیا جا رہا ہے لیکن جہاں پر حکومت بوجھ برداشت کر سکتی ہے وہاں پر کرنا چاہیے اور اسی موقع پر پرائم نیسٹر نے جو تجویز کی اوگرہ کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کی اس کو مصرد کر دیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ جزوی نہیں بلکہ یکسر مصرد کیا ہے اور اس بارکم از کم آئندہ پندرہ دنوں تک پیٹرولیو مشنوال کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا ایک آخری بات یہ کہ جو انڈریکٹ ٹیکسز عوام کے اوپر لگائے گئے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس اور انڈریکٹ ٹیکس دے دے کے عوام پس گئی ہے ان ٹیکسز کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات حکومت لے سکتی ہے وہ لینے چاہیے اصل معاملہ جہاں پر آگر پھر جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی آمدنی کم اور آپ کے اخراجات زیادہ ہیں جب آپ کی آمدنی اور اخراجات میں توازل نہیں ہے تو پھر دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں یا پھر بار سے کرز لے کے اپنے معاملات چلائیں اگر کرز نہیں لینا تو پھر قیمتیں بڑھانی اگر قیمتیں نہیں بڑھانی تو پھر کرز لینا ہے یہ فیصلہ عوام کرے یا حکومت کرے لیکن صورتیں یہی دو ہیں ان دونوں صورتوں میں ایک تیو پر عمل درامت ہر حال میں ہونا یا تک کرز لے لے کہ آپ کو رلیف دے دیا جائیں یا پھر آپ مستے آپ کی جیبوں سے پیسے نکالیں اور کرز نہ لیں دونوں صورتوں میں عوام پھنج جاتی ہے جہاں پر ان سارے اختلافات کے حوالے سے باتیں ہوئیں وہی کچھ اختلافات ختم بھی ہوئے جہاں آتف خان اور وزیر اللہ خیبر پختونخواہ کے درمیان جو ایک بہت دیر سے اختلافات چلتے آ رہے تھے جس کی بحث سے آتف خان کو اپنی وزارت سے ہاتھ دونا پڑا وزیراعظم بھی ان سے ناراض ہوئے آج کے پی کے ان دو بڑوں کی لڑائی ختم کروا دی گئی ہے اور وزیراعظم عمراند خان کی موجودگی میں ان کا اترا سے سلح نامہ ہو گیا اور ان سے کہا گیا ہے کہ بہترین انداز میں مل جل کر کام کریں اور آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ ایک قائم کریں تاکہ صوبے کی عوام کو اس کا فائدہ ہو کیونکہ ذاتی لڑائیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے یا کوئی فائدہ حاصل حصول ہونا نہیں ہے تو اختلافات قتم کرانے میں گورنر سن عمران اسماعیل اور گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے